لیکن اب ہم آپ کو سیاست کے طرف لیے چلتے ہیں کیونکہ دیکھنے تماشاں ہم بھی گئے پر کچھ نہ ہوا یہ پرانی کہانی ہے بہت پرانا شیر ہے لیکن اکثر کہیں نہ کہیں صادق آ جاتا ہے انڈیا اتحاد بننا اور اس انڈیا اتحاد کے بننے کی خبریں کافی وقت سے خوب بحث میں تھی لیکن اب بننے سے پہلے بکھرنے کے قریب تر پہنچ چکا ہے ترنمول کانگریس عام آدمی پارٹی علاہ دا ہو چکی ہیں اور جمہور کشپیر میں ناشنل کانفرنس کانگریس کے لیڈران کے مداد بیانات پیڈی پی بھی خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے پارلیمانی انتخابات میں حضب اختلاف دوہزار چوبیس کے انتخابات کے دوران متحد ہونے کی کوشش کری تھی باجپا کو اقتدار سے دور رکھنے کا خواب شاید اب شرمندہ تعبیر نہ ہو اور انڈیا اتحاد کا قیام عمل میں آنے سے پہلے ہی ٹوٹنے کے قریب پہنچ گیا ہے آج مغربی بنگال کی وزیراعلا ترنیمول کانگریس کی سربراہ ممتہ بینر جی کا بیان آیا اور اس میں انہیں صاف طور پر بگر دیا کہ ان کی پارٹی انڈیا اتحاد کا حصہ تو ہے لیکن مغربی بنگال میں اپنے ہی بلبوتے پر انتخاب لڑے گی کسی اور کے ساتھ اس کا اتحاد ہوگا نہیں کانگریس نے مغربی بنگال کی بیالی سیٹو میسیج اس سیٹو پر اپنے امیدوار کھڑا کرنے کی بات جو ہے ترنیمول کانگریس کی سربراہ کے سامنے رکھی تھی جس سے مغربی بنگال کی وزیراعلا نے سب انکار کر دیا اور اعلان کیا کیونکہ پارٹی اکیلی ہی چناب لڑی گی ادھر اہم آدھو پارٹی نے بھی کانگریس کے ساتھ کسی بھی اتحاد کو خارج از امکان کرا دیتے بتایا ہے کہ وہ پنجاب اور ڈلی میں کسی بھی پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں کرے گی کانگریس کے ساتھ اتحاد کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے پنجاب کے وزیراعلا بگوت سنگھ مان نے تو یہ بھی بتایا کہ ان کی پارٹی پنجاب اور ڈلی اکیلے چناب لڑے گی اور تیاری کو حتمی شکل دی جا رہی ہے ترنیمول کانگریس عام آدمی پارٹی کے بعد جمہو کشمیر میں بھی انڈیا اتحاد میں رسا کشی کی بیان بازی کا سلسلہ دیکھنے کو مدر آئے خبر ہے کہ نیشنل کانفرنس کانگریس جمہو کشمیر کی پانچ اور لڈاک کی ایک نشت پر اپنے اپنے امیدوار کھڑا کرنے کا بتا رہی ہے کانگریس نے نیشنل کانفرنس کی اس دلیل کو بتایا جاتا ہے کہ مسترد بھی کیا ہے اور پارٹی کے بمران پارلیمنٹ اس وقت یہ بھی بتا رہے ہیں کہ لوگ سباہ میں جہاں نیشنل کانفرنس اپنے حلقوں کی نمائندی کرتے ہوئے یہ بتا رہی ہے کہ اسی پارٹی کو سیٹ ملے گی جس کا پچھلی بار امیدوار جیتا تھا لیکن کانگریس کہتے ہیں کہ جمہو سبے میں ان کا تو بڑا اکاؤنٹ ہے نیشنل کانفرنس سے بہتر ہے اور کشمیر میں بھی کانگریس کو پانچ نشستوں میں اپنا برابر حصہ ہے برابر ان کے ووٹ ہیں تو پھر یہ بیانات جو ہیں مجزاد ہیں ان سے سا پیان ہوتا ہے کہ انڈیا اتحاد مشکل ہی نہیں بلکہ منع ممکن ہے ادھر پیڈی پی بھی اگرچہ خاموشی اختیار کر رہی ہے تاہم اندر کے خبریں یہی نکل رہی ہیں کہ پیڈی پی بھی کشمیر کی تین اور جمہو کی دو پارلیمانی سیٹو پر اپنے مدار کھڑا کرنے کے بارے میں سنجیدگی سے غور کر چکی ہے اگرچہ روکس فاروق عبداللہ اور مہبا مفتی اتحاد کے حق میں ہیں تاہم دونوں پارٹیوں کی سیکنڈ لائن کے لیڈرشپ اتحاد کے حق میں بلکل بھی نہیں ہے اور کچھ بیان بازی بھی دیکھنے کو مل رہی ہے الزامات بھی دیکھنے کو مل رہی ہے تو یہ سیاست کا نیا وطیرہ اور اس وطیرے کے بعد کیا کچھ نکل کے آتا ہے یہ ہمیں وقت ہی بتائے گا لیکن فلحال انڈیا اتحاد کہیں نہ کہیں بتا جاتا ہے کہ ٹائن ٹائن فش ثابت ہو سکتا ہے وہیں خبریں یہ بھی ہیں کہ کانگریس نے جب محمتہ بینر جی کا آج کا بیان سنا تو ان نے بتایا کہ راہل گاندی فلحال یاترہ کے ساتھ بھیجئے ہیں جو ان کی یاترہ بنگال سے ہوتے ہوئے آگے بڑھے گی تو ضرور منتہ بینر جی سے اس معاملے پر بات کریں گے